پہلے آپ کراز شافٹ کی آواز سن لیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے ابھی صبح دس کلومیٹر یہ گاڑی میں نے ڈرائیو کی ہے تو مجھے یہ آواز فیل ہوئی ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ گاڑی ٹوٹل کتنے کلومیٹر ڈرائیو ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں گاڑی چھے ہزار چار سو تین کلومیٹر ٹوٹل ڈرائیو ہوئی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کراز شافٹ اتنی جلدی آواز کیسے کر گیا گاڑی کے پچھلے ویل کو میں نے جیک پر لگا لیا ہے گاڑی کے نسلے حصے کی طرف میں آ چکا ہوں یہ رہی گاڑی کی کراز شافٹ اور یہ اس کے دو کراز ہیں ایک کراز یہ اور ایک کراز یہ گاڑی کے کراز میں لوبریکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ گاڑی میں آواز جنریٹ ہوئی ہے یہاں اس جگہ پہ کراز کے اس حصے میں اس کو لوبریکیشن کرنے کے لیے ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے جہاں سے گریز گان کے ذریعے یہ کراز لوبریکیشن ہوتا ہے اور یہ کراز کچھ اس طریقے سے ورک کرتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ کراز کے اندر رولر بیرنگ ہوتے ہیں باریک باریک اور ان کے اندر گریز ورک کرتی ہے اس کو لوبریکیشن کیا جاتا ہے تاکہ رولر بیرنگ گھس نہ جائیں خراب نہ ہو جائیں یا وہ کٹ نہ جائیں لیکن یہاں گاڑی کے اندر رولر بیرنگ کو گریز کرنے کے لیے یا لوبریکیشن کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں دیا گیا کراز میں لوبریکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ کراز آواز کر گیا اب جتنی اس میں آواز پیدا ہو گئی یہ تو ختم ہونے والی نہیں لیکن یہ آواز زیادہ آگے نہ بڑھے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب میں اس کو لوبریکیٹ کروں گا یہ جگہ بہت تنگ ہوتی ہے بہت باریک جگہ ہے یہاں پہ گریز لگانا ایک مشکل کام ہے یا تو اس کراز کو کھول کے ہم اس میں گریز ڈالیں اور اس کو دوبارہ فٹ کریں تو یہ ایک لمبا پروسیگر ہے یا پھر اس کراز کو یہیں پہ ہم اسی جگہ پہ لوبریکیٹ کر دیں اب یہ لوبریکیٹ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو دکھانے والوں کراز کو لوبریکیٹ کرنے کے لیے میرے پاس یہ آئل سپری موجود ہے پلس اس کو استعمال کرنے سے پہلے میں کراز کے اوپر آئل کا ایک ڈراؤپ گراؤں گا کسی کنجسٹڈ جگہ پر اگر آپ نے لوبریکیٹ کرنا ہو تو یہ آئل سپری ایک بیسٹ آپشن ہے یہاں وڈی فارٹی بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ آئل سپری بھی استعمال ہو سکتا ہے کراز کو لوبریکیٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک آئل کا کترہ گراؤں گا یہ آئل کا کترہ گراؤں گیا اس کے بعد میں اس آئل سپری کو یہاں پر سپری کر دوں گا کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں جیسے ہی اس کے اوپر یہ آئل سپری ہوگا تو وہ آئل کا کترہ اور پلس یہ آئل سپری جہاں جہاں رولر بیرنگ کو لوبریکیشن کی ضرورت ہوگی یہ دونوں وہاں تک ایزی لی پہنچ کر رولر بیرنگ کو لوبریکیٹ کر دیں گے کچھ اس طریقے سے اس شافٹ کے دونوں کراس پیچھے والا کراس بھی اور آگے والا کراس بھی ان دونوں کراسوں کو میں اسی طریقے سے لوبریکیٹ کر دوں گا اور یہ لوبریکیشن اس کراس کو پروٹیٹ کرے گی کچھ ٹائم کے لیے لیکن یہ اس کا مستقل حل نہیں ہے اس کا مستقل حل یہ ہے کہ اس کراس کو چینڈ کیا جائے اور یہاں پہ ایسا کراس ڈالا جائے جو لوبریکیٹ ہے بلو جس کو گریش کے ذریعے ہم لوبریکیٹ کر سکیں اب یہ کراس کتنا عرصہ مزید چلتا ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جب یہ کراس ایکسپائر ہو جائے گا تو سیکنڈلی میں اس میں کسی جپانی گاڑی کا قابلی کراس ڈالنے والا ہوں اور وقتاً فوقتاً وہ گریش ہوتا رہے گا جیسے گاڑی کی سرویس ہوتی ہے گاڑی کا انجن آئل چینج ہوتا ہے یا ٹیوننگ ہوتی ہے جپانی گاڑی مینی پجاروں چھ سو ساٹھ سی سی یا ہزار سی سی کا کراس بھی اس میں ایزیلی ڈال جائے گا ایک معمولی سی آلٹریشن کرنے کے بعد امید ہے ویڈیو سے کچھ ہیلپ ملے گی